بابر آزم کی شرٹ سے جوئے کی کمپنی کا لوگو اڑا دیا گیا جبکہ نفیم شیعہ اور محمد نواز کی شرٹ پر کمپنی کا لوگو موجود رہا کولمبو سٹائیکر سے معادہ کرتے ہوئے بابر آزم نے وعدے کر دیا تھا کہ وہ ٹورنمنٹ کے دوران نام بدل کر جوئے کرنے والی سیرو گیٹ کمپنی کی تشیر کرنے والی شرٹ استعمال نہیں کریں گے فرنچائز نے ان کے فیصلے کا احترام کیا اتوار کے روز بابر آزم لیگ کے پہلے میچ میں میدان ہوتے تھے تو شرٹ سے لوگو گائب تھا مگر اسی میچ میں کولمبو سٹائیکرز کی ہی نمائندگی کرنے والے نفیم شاہ اور محمد نواز کی شرٹ پر لوگو موجود تھا بابر آزم کی جانب سے جوئے کمپنی کی تشہیر سے انکار کی خبر چار جولائے کو ایکسپریس نیوز میں ہی شایع ہوئی تھی اس لیگ کے پہلے روز کھیلے گے میچ کے دوران بابر آزم آٹھ گینوں پر سات رنز ہی بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے مگر انہوں نے جو ٹیم یونی فارم پہنا اس میں سٹہ بازی کی کمپنی کا لوگو موجود نہیں تھا جبکہ پوری ٹیم نے اس کمپنی کے لوگو والی یونی فارم پہنی تھی اس لیگ کے آگاست سے پہلے بابر آزم نے ٹیم کو منیجمنٹ کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ کبھی بھی ایسی یونی فارم نہیں پہنے جس سے سٹے بازی کی تشیر ہو اسی طرح بابر آزم اس کے لیے خاص طور پر فرنچائز نے مذکورہ کمپنی سے معاہدہ کیا جس میں یہ بات واضح طور پر تحریب تھی کہ بابر آزم کی جلسی پر آپ کی کمپنی کا لوگو موجود نہیں ہوگا اس عمل پر اب ہر جگہ بابر آزم کی تعریفیں کی جا رہی ہے تو دوستو آپ کیا سمجھ نہیں کہ بابر آزم نے یہ صحیح فیصلہ کیا اگر آپ کو اس فیصلے سے متفق ہیں تو ویڈیو کو ٹائم کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ